بہت سارے لوگوں نے کسانوں کے بیچ میں جا کر جے جے پی کے لوگوں نے کانگریس کے لوگوں نے اور کچھ نردلیہ ساتھیوں نے کسانوں کے بیچ میں جا کر کے روٹیاں سیکھیں کھانا کھایا آپ جیسے ساتھیوں کے سامنے انٹریبو کرے اور کھل کر کے یہ کہا کہ اگر جرورت پڑی ہے تو ہم کسان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اپنے پدوں سے ریجائن کر دیں آج سب سے بڑی جرورت ہے اگر جے جی پی کے جو لوگ وہاں جا کر کہہ کر کہتے ہیں استیفہ دیتے ہیں تو یہ سرکار دھراشائی ہوتی ہے سرکار گرتی ہے اگر کانگریس کے 31 امیلے ساموئی کا استیفہ دیتے ہیں تو یہ سرکار گرتی ہے پھر یہ سرکار نہیں رہ سکتے ہیں تو میری خیال یا تو وہ لوگ استیفہ دیکھ کے لوگوں کے بیچ میں آ جائیں گے اور نہیں آئیں گے تو آنے بڑا وقت ایک ایسا ہوگا کہ گاؤں گاؤں میں پنچائتیں ہو جائیں گے اور وہاں یہ فیصلے ہو جائیں گے کہ ان لوگوں کو شادی کا کارڈ بھی نہیں دینا یہ کسی کے یہاں دکھ پہ بھی شامل نہیں ہو اس کے بہت ساری جگہ پہ اس طرح کی نیڑنیں ہو چکے اور اور آنے بڑے ساموئے میں بڑی پنچائتیں ہو کر کہ اس طرح کی نیڑنیں ہو جائیں گے رابیتک لوگ آپ کی استیفہ کا مزاک اڑا رہے ہیں جو لوگ مزاک اڑا رہے ہیں لوگ ان کو ہاشیے پہ لاکے کھڑا کر دیں پردان منتری جی نے کل لوگ سبا میں کہا کہ آندولن تو پویتر ہے لیکن کچھ لوگوں نے اے پویتر کر دیا دیش کا پردان منتری جو ہے اس کا کبھی کسی آندولن سے سمبند نہیں رہا نہ تو دیش کی اجادی کے آندولن میں نریندر بھائی موڈی جی کا کوئی چھوٹا موٹا یوگدان تھا نہ آر ایسیس کا کوئی یوگدان تھا باج پہ تب تھی نہیں نہ کوئی ایسا ویکتی آپ مجھے بتاؤ جو آر ایسیس سے جڑا ہے جو سبتنترتا سینہ نہیں ہوا ہے وہ بھی نہیں تھا اس دیش کو آجاد کرانے میں اس آندولن کو آگے لے کر کے جانے میں سب سے بڑا یوگدان کسان کا تھا جو دیش کا آنداتا تھا اس نے اس لڑائی کو لڑا اور دیش آجاد ہوا اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا تھا اس دیش میں امرجنسی لگی تھی اس آندولن کو بھی جوان نے اور کسان نے لڑا تھا نوجوان پڑے لکھے بچے سکول کالیج کے سوڈنٹ جوتے انہوں نے اس آندولن کی سروعات کری تھی پھر اسے کے قادمے جڑ گیا تھا بی جے پی نے تو کیول دنگے کرائے ہیں ان کا کام آندولن کرنا نہیں ان کا کام کوئی صحیح بات کو سننا نہیں یہ تو دنگے بڑکاتے ہیں دنگے کراتے ہیں دنگے کراتے ہیں لوگوں کو آپس میں بانٹتے ہیں لوگوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنانے کا کام کرتے ہیں یہ تو ہر وقت ان کی سوچ یہ ہے کہ سیول وار ہو جس سے کہیں چھوٹا موٹا تمہارا ووٹ پینک کڑا ہو جائے یوں پی کے اندر انہوں نے جات اور مسلمان کو لڑائے گجرات کے اندر مسلمان کو ٹارگٹ کر کے موڑار جی ہے اپنا موڈی جی مکہ مندری بنے انیک ایسے ادھارن ہیں آپ کا جات آریکشن آندولن جو تھا جو آندولن بہت شانتی سے چل رہا تھا 35 اور 36 جات کے نام پہ انہوں نے بانٹا ہو گجرات کے اندر پٹیل ریجوریشن کیلئے مانگ کر رہا تھا اس آندولن کو کیسے ختم کیا جائے اس پہ الگام واد کا آن تک واد کا نام دیا گیا اور پٹیل کو الگ تھلک کرنے کا کام یہ سارا دن اس طرح کے سڑین ترج کر کے اس دیش کے اندر سیول وار کرانا چاہتے ہیں لیکن کسان کا جو آندولن ہے اس میں 36 جات کے لوگ ہیں اس میں کسی ایک ویکتی کی لڑائی نہیں ہے اس آندولن کو یہ سرکار کمیورنی کرسکے گی ہر حالت میں کسان اس آندولن کو جیتنے کا کام کرے گا اور موڈی جی کو اپنے جو بنایے وے کانون ہیں واپس لینے پڑیں گے کسان سے مافی بھی مانگیں ایک سوال اور پردان منطری جی نے یہ بولا کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی مانگے اور جب بھی ہم دیں کانون ویسے بھی بنایے جا سکتے ہیں حالانکہ انہوں نے ایک بار پھر کسانوں کو ٹیبل پر بات چیز کرنے کے لیے بولایا کوئی امرجنسی ہو اس کے لیے ہم مان سکتے ہیں کوئی اچھے کام کے لیے کوئی کانون بنایے دیش کا کسان جو ہے آج یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے ہمارے اوپر کانون بنا کر کے تھوک دیے لیکن کانون بڑنے کے بعد جہاں آج ہمیں بہت ساری دکت اور کٹنائی آ رہی ہے تو آپ کو بینا مانگے آپ نے دیے ہم آپ سے مانگ کرتے ہیں کہ آپ ان کو واپس لیں دکت کیا ہے واپس لیں گھوپیندر سنگھ ڈڈا کی بھی سن لیو آپ میں اس منچ سے نہیں کہنا چاہتا تھا کیونکہ یہ منچ جو ہے کسان پنچائت کا تھا گھوپیندر سنگھ ڈڈا جو ہے آج کی ڈیٹ میں بھی بی جے پی کے ایزنٹ کے روپ میں کام کر رہا ہے سبحاس چندرہ کو چناؤ کس نے جیتایا تھا جو بی جے پی کا راجہ سبا کا میمبر تھا اس کے پکس میں ووٹ ڈالنے کی وجہ نے وہاں ایک گھنٹے لڑائی لڑی وہ پندر سنگھ ڈڈا واک آؤٹ کر کے گیا کیوں گیا واک آؤٹ کر کے کیوں نہیں اس نے وہاں لڑائی لڑی اس لیے گیا کہ اس کو فائل دکھا دی یہ فائل تیار ہے یا تو یہاں سے چلے جاؤ اور نہیں جاؤ گے تو پھر سوچ لوگ کیا ہوگا آپ اب یہ کہتا ہے کہ ہم اہوشواص پرستاو لیں گے اہوشواص پرستاو تو اٹھارہ ایم ایم ایل ای چاہی ہے اور اٹھارہ ایم ایم ایل ای جب کھڑے ہو جائیں گے آؤس میں تو اہوشواص پرستاو پر ترچہ ہو جائے گی لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ پندر سنگھ ڈڈا اس آؤس میں زیادہ دیر ٹک پائے گا پھر کوئی نہ کوئی بھانکر کے بار جائے گا